سر آخر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا چودری صاحب بلاول بٹو صاحب کے حوالے سے بلاول بٹو صاحب پہ بڑی تنقید ہوئی کہ انہوں نے کراچی سے کوئی کاغذات جمع نہیں کر رہا ہے اسپیشلی لیاری سے چاہتے تو وہ لاہور سے بھی کرتے لیاری سے بھی کرتے لیکن زور سالہ جو ہے این اے ون ٹو سیون کی اوپر دیا جا رہا ہے اور لاہور میں مقابلہ کریں گے بلاول بٹو زرداری صاحب اور اس وقت وہ لاہور میں تین دن کے لیے وہاں پہ رہیں گے قیام کریں گے اور انتخابی مہم کا وہ اپنی آغاز کر چکے ہیں کیا مشکل ہوگا بلاول صاحب کے لیے سر لاہور میں مقابلہ کرنا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ نئے قانون کے تیسے آپ صرف دو سیٹوں سے الیکشن کر سکتے ہیں اس سے زیادہ سے نہیں پچھلے اٹھارہ میں ایسا نہیں بھر چودی صاحب کتنے سارے سیاستدان ہیں جو چار چار ہلکوں سے فائل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے نہیں نہیں فائل کرنا اور بات اچھا اب فائل کر کے تو پھر واپس لینا اور بات ہے آپ صرف دو ہلکوں سے لڑ سکتے ہیں ظاہر ہے ایک لڑکانہ سے لڑیں گے اور ایک یا کراچی سے لڑ لیتے ہیں یا لاہور سے لڑ لیتے ہیں تو لاہور کیونکہ ایک چیلنج سمجھ کر آئے ہیں ٹیپس پارٹی ایک چیلنج سمجھ رہی ہے اور چیلنج سمجھ کر آئی ہے ہمیں الیکشن جیتنا ہے اور یہ بتانا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ کس طرح سے لاہور میں اور سنجاب کے اندر ٹیپس پارٹی کو مارا گیا ہے تو اس کے لیے ہم سب سے آئے ہیں ہم بھی الیکشن لڑ لیں گے میں اپنے الکے سے لڑ رہا ہوں باقی لوگ بھی لڑ رہا ہوں